بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن کی ویڈیو نمبر آج بارہ ہے اور صورت ہے صورت العصر یہ صورت کے بارے میں امام شافی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اگر انسان اس صورت میں تدبر کر لے غور و فکر کر لے سوچ لے دیکھ لے اپنی اقل لگا لے تو یہ صورت اس کی نجات کے لئے کافی ہے وظاہر اس میں تین آیات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بات کو بیان فرما دیا ہے آئیے چلتے ہیں نزولی اعتبار سے غالبا یہ انیس نمبر صورت ہے والعصر قسم ہے زمانے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی ذات اگر قسم نہ کھائے تو اللہ کی بات پکی اور سچی ہے وہ قائنات خالق ہے مالک ہے لیکن قسم زمانے کی کھا رہے ہیں زمانے کی قسم ہے پھر فرمایا ہے اننال انسانا انہ کہتے ہیں بے شک انسان بے شک انسان لفی خسر خسارے میں ہے جتنے دنیا میں انسان ہے سارے خسارے میں ہے سوائے چار لوگوں کے ایک دو تین چار یہ چار لوگ خسارے میں نہیں ہے باقی جو ان کے علاوہ جن کے دن یہ چار چیزیں دیکھو وہ خسارے میں نہیں ہے اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں زمانے کی قسم ہے پھر آگے بے شک کہا کوئی شک نہیں اللہ کی بات میں پھر فرمایا ہے چار قسم کے لوگ جن کے در چار علامتیں ہیں خسارے میں ہیں نہیں باقی اس کے لوگا سارے خسارے میں ہیں اللہ لزین آمنو مگر فرمایا انہ الانسان لفی سارے انسان خسارے میں مگر اللہ کبھنا مگر اللہ لزین آمنو وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لے کر آئے ایمان لائے ایمان لانا کافی نہیں ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے نماز پڑھتے رہے اللہ کا حکم آیا تو روزہ رکھا اللہ کا حکم آیا تو حج کیا اللہ کا حکم آیا زکاة دی فرمایا کہ یہ اِلَّا اللَّذِينَ آمنو صلح ایمان کافی نہیں ہے ہاں ایمان بڑی اوچھی چیز ہے بڑا مرتبہ اور مقاب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کے ساتھ سرف صرف ایمان کافی اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آمنو وَعَمِلُوا الصَّالِحَات نیک عمال کرنے پڑھیں گے آپ کو پھر فرمایا وَتَوَاصَوْ بِالْحَقُ اور صرف خود نیک عمال کرنا بھی کافی نہیں ہے ایمان بھی کافی نہیں ہے اور خود نماز پڑھ لینا کا فرمایا وَتَوَاصَوْ بِالْحَقُ لوگوں کو نیک کام کا حکم کرنا مرائی سے روکنا اللہ دل قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس امت کو بہترین امت بنایا ہے کیوں بنایا ہے بتا دیا لوگوں کو اچھے کاموں کو حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں فرمائے ایمان اکیلا کافی نہیں اکیلے نماز پڑھ لینا کافی نہیں فرمائے وَتَوَاصَوْ بِالْحَقُ اپنی نماز بھی پڑھنی ہے لوگوں کو تلقین بھی کرنی ہے خود بھی روزہ رکھنا ہے لوگوں کو بھتانا بھی ہے خود بھی حج کرنی ہے لوگوں کو ترغیب بھی دینی ہے تبلیغ کرنی ہے اکیلہ یہ نہیں کہ اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کی فکر چھوڑو نہیں نہیں اپنی فکر بھی کرنی ہے لوگوں کی فکر بھی کرنی ہے لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے اور فرمائے وہ لوگ چوتھے نمبر میں فرمائے وَتَوَاصَوْا جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرتا ہو وسیعت کرتا ہو پھر فرمائے جو لوگوں کو سبر کی تلقیر کرتا ہو اللہ تعالیٰ قرآن رباق میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین ایمن استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد ماغو سبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد ماغو نماز کے ذریعے سے جس میں یہ چار خسلتیں ہیں ایمان نماز لوگوں کو اچھائے کا حکم نمبر تین لوگوں کو سبر کی تلقیر میں مصیبت آئی ہے سبر کرو اللہ بہت بہت بڑی ذات ہے پریشانی آگئے سبر کرو اللہ اس کا ازالہ کرے گے جس میں یہ چار خسلتیں پائی جائے تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں جس قدر یہ چار چیزیں نہیں ہیں اللہ قسم کھا کے فرمارے ہیں زمانے کی قسم کھارے والعاصر پھر کہا ان الانسان بے شک انسان خسارے میں ہے بے شک آپ خسارے میں ہو دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ